بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان اولاد اور والدین ان کا آپس کا تعلق ایسا ہے جیسے آزا کا جسم سے جسم سے کسی عضو کا الگ ہونا کٹنا جیسے یہ انتہائی تکلیف دے ہے اسی طرح اولاد کے لیے والدین سے الگ ہونا والدین کا اولاد سے الگ ہونا یہ انتہائی تکلیف دے جب میں خود عدالت میں تھا اور بہت سے کیسز ڈائی وورس کے کیسز میں نے کیے ہیں اس میں جو ایک بڑا مسئلہ ایک بڑی جو پریشانی آتی تھی اس ڈائی وورس کے نتیجے میں بچوں کو آتی تھی والدین کی لڑائی اس پہ ہوتی تھی کہ بچے کس کے پاس ہو ماں کے پاس یا کے میاں کے پاس بچے ٹوڑی آتے تھے بچے ٹوڑی آتے تھے کیونکہ انسان کی نیچر ہے انسان کی نیچر ہے اور یہ نیچر وہ ہے والدین کا ساتھ یہ وہ نیچر ہے اس نیچر کا اعتراف دین بھی کرتا ہے حدیث پاک میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دعوت شریف کی روایت ہے راوی ہیں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو آخرت میں درجے کے اعتبار سے اپنے بہت قریب قرار دیا ہے کونسی خاتون کو اُس خاتون کو اِمْرَأَةٌ آمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ایک عورت ہے بیوہ ہو گئی خوبصورت ہے بڑے جاہو جلال والی ہے نکاح کر سکتی ہے زندگی کا ساتھی ڈھون سکتی ہے رشتے اس کے پاس آتے رہتے ہیں لیکن حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا اپنے یتیم بچوں کے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے اس نے قربانی دی حَتَّى بَانُوا اَوْ مَاتُوا یہاں تک کہ وہ بڑے ہو گئے یا ان کا انتقال ہو گیا ان سے الگ نہیں ہوئی یعنی اپنی ضرورت پر بچوں کی ضرورت کو ترجیح دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن یہ عورت درجے میں میرے اتنے قریب ہوگی آپ نے اشارہ فرمایا دو انگلی کی یہ دو انگلی جو آپس میں ایک دوسرے کی جتنے قریب ہیں اتنی قریب یہ خاتون درجے میں میرے درجے کی ہوگی تو انسان کی سب سے بڑی جو نیچرل ڈیمانڈ ہے بچے کی کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہوں والدین کی بھی یہی نیچر ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بچے ساتھ ہوں بچے جب بچوں کی جب اپنی شادیاں ہو جاتی ہیں ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں پھر ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں پھر والدین بچوں کے لیے امتحان بن جاتے ہیں اس امتحان کے موقع پہ بچے پھر بھی اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھیں یا والدین کے ساتھ رہیں یا والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تو والدین کو اپنے ساتھ رکھنے والے والدین کے ساتھ رہنے والے والدین کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے یہ جو بچے ہیں یہ جو اولاد ہیں ان بچوں کا جیسے اس خاتون کا بیوہ کا اتنا بڑا درجہ تو اس بچے کا کتنا بڑا درجہ ہے اس خدمت کا ساتھ کمپینین فیزیکل کمپینین شب دینے پہ اللہ اس کو کیا دے گا حدیث کی کتابوں میں ایک نام ہے جو حدیث کی ہر کتاب میں ہے وہ نام ہے حضرت اویس قرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیرت تابعین رجل یقال لہو اویس تابعین میں سے سب سے افضل سب سے افضل وہ شخص ہے جس کا نام اویس ہے یعنی انبیاء میں جیسے سب سے افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلم شریف کی اس روایت کے مطابق تابعین میں سب سے افضل کون حضرت اویسے قرنی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب دی اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کے ہاں اس کا اتنا بڑا درجہ ہے لو اقسم علاللہ لعبر رہ اگر وہ اللہ کو قسم دے یعنی اللہ سے کہہ کہ اللہ یہ کام آپ کر دے لعبر رہ تو اللہ وہ کام کر دے یعنی بتا بندے تیری رضا کیا ہے اللہ نے اس کا وہ مقام رکھا ہے اس کی رضا مرضی کے مطابق اللہ فیصلہ کر دے اللہ کے ہاں اس کا یہ درجہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ سے فرمایا کہ جب ان سے تمہاری ملاقات ہو مروہ فلیستغفر لکو ان سے بھرپور درخواست کرنا کہ وہ تمہارے لئے مغفرت کی دعا کریں اللہ سے بڑے بڑے صحابہ درخواست کریں ایک تابعی سے کہ وہ ان کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں یہ اتنا بڑا مقام اتنا بڑا درجہ کس بنیاد پہ ملا کس بنیاد پہ ملا کوئی بڑے کارنامے کوئی بڑی قربانی ہے ان کی نہیں یہ حدیث پاک میں ان کا یہ بھی جو ذکر ہے جو کارنامہ ذکر ہے اتنا بڑا مقام اتنا بڑا درجہ اس لئے کہ وہ اپنی والدہ کا انتہائی خدمت کرنے والا انتہائی اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا اور وہ اخلاق کیا اب دیکھیں آپ کہ حضرت اوئے سے قربی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں چاہتے تو صحابی رسول بن جاتے صحبت اختیار کر لیتے آ جاتے مدینے میں لیکن ماں کو حضرت اوئے سے قربی کی فیزیکل کمپینینشپ کی ضرورت تھی ان کے ساتھ رہ کر خدمت کی ضرورت تھی ماں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی اس لئے یہ ماں کی ضرورت کو ماں کی ضرورت کو فضیلت پہ صحابی ہونا فضیلت ہے ماں کی خدمت کرنا ماں کی ضرورت ہے فرض ہے ضرورت کو فضیلت پہ ترجیح دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر جو ان کا مقام اور مرتبہ بتایا وہ یہ بتایا کہ وہ خیر التابعین ہوں گے اور اللہ کیا ان کا اتنا مقام ہے صحابہ سے فرمایا کہ تم ان سے دعا کی درخواست کرنا اور یہی نہیں مسلم شریف کی روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا پورا تعرف کرا ہے کہ اویس ہوگا اویس ہے ان کے والد کا نام آمیر ہے وہ یمن سے ہے اور ان کے قبیلے کا نام مراد ہے اور قبیلے کی ان کے بڑے قبیلے کی شاخ قرن ہے اویس قرن اور فرمایا ان حدیث کے راوی کون ہے حضرت امرے فاروق رضی اللہ اور ان سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ جن کے دور خلافت میں آئیں گے وہ حضرت امرے فاروق رضی اللہ عنہ ہوں گے اس لئے مستقبل کے خلیفہ وقت کو گویا پیغام دیا کہ جب وہ مدینہ آئیں تو ان کا بھرپور استقبال ہو اور ایک خلیفہ وقت ان کے سامنے دو زانو ہو کے ان سے دعا کی درخواست کریں اور پھر ایسے ہوا حضرت امرے فاروق رضی اللہ عنہ جب یمن سے کوئی قافل آتا کوئی وفت آتا تو آپ پوچھتے کہ تم میں اویسے اویس بن عامر کوئی ہے جب وہ آئے تو ان سے پورا پوچھا کہ تمہارا نام یہ ہے تمہارا قبیلہ یہ ہے حضرت امرے فاروق رضی اللہ عنہ کا ان کو بھرپور پروٹوکول دیا اور بڑی عزت دی تو اتنا بڑا مقام اتنا بڑا درجہ کسی کس لئے ملا کس لئے ملا والدہ کے ساتھ رہنے پہ یہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملے قرآن کریم میں والدین کی خدمت کا اللہ نے تو یہ حکم دیا کہ اپنے بعد اللہ نے والدین کو رکھا ہے بہت سی جبوں پہ او قضا ربک اللہ تعبدو اللہ اللہ ایہو بالوالدین احسانہ ریسرچ جب اس موضوع پہ ریسرچ ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا یہ تلاش کیا کہ قرآن کریم نے والدین کی خدمت کے لئے کیا کہ الفاظ استعمال کی تو کہیں قرآن نے اس کے لئے حسنن کا لفظ استعمال کی وَسْسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي حُسْنَ کہیں قرآن کریم نے لفظ بِر استعمال کی وَبَرَّم بِوَالِدَتِي وَبَرَّم بِوَالِدَي لفظ بِر حُسْنِ سُلُوك زیادہ جو الفاظ جو لفظ استعمال ہے وہ ہے احسان وَبِوَالِدَي احسان یہ لفظ استعمال ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لفظ شکر استعمال ہے انشکر لی ولی والدہ اور انشکر لی ولی والدہ کے آگے جو ایک لفظ ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفاً یہ لفظ ہے قرآن کریم تو احسان حُسن بِر کے ساتھ ساتھ جو لفظ ہے وہ ہے وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا معروفاً صاحب یعنی یہ نکلا ہے صاحب سے صاحب کس کو بولتے ہیں ساتھی کو بولتے ہیں ساتھ رہنے والے کو بولتے ہیں تو گویا صاحب اما فی الدنیا معروفاً قرآن یہ کہتا ہے ان دونوں کو اب ان دون کے مساحب بنو ان دونوں کے صاحب بنو ان دونوں کے ساتھ رہو دنیا کی زندگی میں معروفاً دستور کے مطابق تو قرآن کریم جو والدین کی ایک فطری نیچر ہے خاص طور سے بڑاپے میں کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے انہیں والدین اولاد کا ساتھ چاہیے جیسے بچپن میں بچوں کو اپنے والدین کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے والدین سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں بڑاپے میں ہمارے والدین ہم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتے ہیں اس لیے ان کی جو یہ جو ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدنیا معروفاً لہٰذا بحیثیت اولاد کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ جیسے ہم کمائی میں سب سے پہلے والدین کو رکھتے ہیں اس لیے وقت میں بھی اپنے وقت میں بھی سب سے اوپر ہم والدین کو رکھیں اور زیادہ سے زیادہ انہیں وقتیں کوشش کریں ان کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کو اپنے گھروں سے دور نہ کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی